کہ یوں تو بھارت ویروں کی دھرتی ہے مگری کون ہے کون ہے ایسا شور ویر جیسا میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے یہ بات پوچھتی ہے باروتی کس سے اس سے جو اس ویر کے لیے سانسیں لیتی ہے یا یوں کہیں یہ ویر ہی ان کی سانسیں ہیں دیوی اہلیہ سے پوچھتی ہے باروتی بلا کر کے ان کو اپنے پاس کہتی ہے کون ہے وہ شور ویر جو گزب کی کرتا ہے تلوار باجی اور سندرتا تو دیکھو آخا میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا اور دیوی اہلیہ پھر ان کے بارے میں کیا کہتی ہے نوازکار پونیا شلو کے لیے شو میں آج ہم یہی دیکھنے والے ہیں جب پاروتی بلاتی ہے دیوی اہلیہ کو دیکھ کر کے یوراج کو دیوی اہلیہ وہیں پاس ہی میں سینکوں کے پاس ہوتی ہے کچھ باتیں کر رہی ہوتی ہے پر ساتھ بانٹ رہی ہوتی ہیں اور پاروتی جب دیکھتی ہے تلوار باجی کرتے ہوئے ابھیاس کرتے ہوئے پاروتی کھنڈے راو کو بلالتی کہتی چھوٹرین صاحب یہاں آئیے نا آئیے تو وہ کون ہے اور دیوی اہلیہ دیکھتی ہیں شیور ویر کو تلوار باجی کرتے ہوئے آج کھولے میں ترواج باجی کر رہے ہیں پاروتی کہتی ہے بہت اچھی تلوار باجی کرتے ہیں کھو رہی ہوتی ہے ان میں وہ کہتی ہے ویسے تو میں نے آج تک کئی سینکوں کو دیکھا ہے بہت ویروں کو دیکھا ہے پر ان کے جیسا پراکرم کسی میں نہیں دیکھا اب دیوی اہلیہ بھی خوش ہو جاتی ہیں کہتی ہے کیسے دیکھتی کیسے دیکھتی تم ان جیسا پراکرم کیونکہ کسی میں نہیں ہے وہ کہتی ہے کوئی ہے ہی نہیں ان کے جیسا جتنی شکتی شالی ان کے ہاتھ ہیں آئے آئے اتنا ہی کومل بھاوک من ہے ان کا اور بھاوک ہوئی جا رہی ہوتی ہے پاروتی کہتی ہے جتنی طاقت ہے اتنی ہی تیج بدھی بھی ہے وہ چھوٹے سوبیدار جی ہیں مالوہ کے یوراز کھنڈے راو ہولکر صاحب اب بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے پاروتی کہا یوراز کتنا ویر ہے کتنا سڑھ اور شریر ہے اور اب کہتی ہیں دیوی اہلیہ میرے پتی یوراز میرے پتی بس اب بھاو بدل جاتے ہیں پاروتی کے کہتی میں نے کیا پوچھ لیا اور کس سے پوچھ لیا موسیقا موسیقا